السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ فیس بک کی نیو سویٹ کو اور یوٹیوب کی فرینڈنگ کو بھی کرونا وارث ہو جکا ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی پوسٹ نہیں نظر آتی بسے شروع میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سٹوڈنٹ کی دعائیں یا بدعائیں قبول ہو رہی ہیں کیونکہ شروع میں سب سے پہلے سکول کالجز یونیورسٹی سے گھرہ بند ہوئی پر اس کے بعد اگزیم ہی کینسل ہو گئے وہ دعا جو ہم نے بچی میں بہت دفع کی تھی لیکن قبولی نہیں ہوتی تھی انفرشنیٹلی آج کل سٹوڈنٹ کی دعا میں شاہدہ دمتا پھر اس کے بعد پہ پی ایسا لے گئے پھر ان لوگوں کی باری آئی جو کہتے تھے کہ فریلانسنگ کوئی کیریئر نہیں ہے فریلانسنگ کا کوئی فیچر نہیں ہے پھر قدرت نے ان سب کو بھی فریلانسر بنا دیا تو اس لے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی چیز کو یا پھر کسی فریل کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے پھر ایک بھائی صاحب نے ایک پاکستان کی بہت مشہور موٹیویشنل سپیکر کی پکچر لگا کے نیچالی کھا ہوا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوز کروایا یہ تو پتہ نہیں لیکن پاکستان میں سب سے پہلے کچھ کرونا کا وائرس انفرائی صاحب نے انٹروڈیوز کروایا تھا ویسے کرونا کے اوپر سب سے زیادہ بیس ریسپونس جو تھا وہ نورتھ کوریا کا تھا جس طرح سے ایک میم دیکھی ہوگی کہ نو بجے ادھر پہلا کیس ریپورٹ ہوتا تھا اور نو دس کے پر وہ کیس سیرو ہو جاتا تھا اس وجہ سے نورتھ کوریا میں کوئی کیس ریپورٹ ہی نہیں ہو تو جس طرح سے ایک بھائی صاحب نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک حملوٹا بہت زیادہ ویویلہ کر رہے تھے کہ کرونا وائرس ایکچلی اصاب ہے اور جو لکھتا بھی ہے کہ ہے لیکن جب ان کے اندر خود اس وائرس کی تشریح ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حساب نہیں بلکہ میرے اوپر ایک آزمائش ہے ہم سب کا یہی اٹیچوڈ ہے حکومت جتنی مرضی احتیاطی تدویر بتا دے ہم پھر بھی ان کو ماننے کو تیار لیں ہم حکومت کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھیں گے جو ہمارے اندر ایک ڈاکٹر بیٹا ہوا ہم اسی نظر سے دیکھیں گے ویسے ان لوگوں کے پاس بہت اچھی اپرچنیٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو سادگی سے کرنا چاہتے ہیں رشتہ دار دی مند دے تو پھر وہ بھی بہت اچھا ہوگا کر لو تو یہ یہودیوں کے سازش ہے یہ پھر امریکہ کے سازش ہے اور اس کو کہاں پر بنایا گیا اور کس طرح سے اس سے ایجزیوکیوٹ کیا جائے اس کی کمٹیو ٹیٹیل آپ کو حقیقتی ہوانا سے ملے گی تو اس کے لئے ان سے رابطہ کریں فلحال میں آپ کو کچھ میتز بتاتا ہوں جو کہ ہر زبان کے اوپر ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہیں وہ میتز ہیں اور جو کہ فہیم یونی صاحب نے پرکیوٹر کے ایک آن پر بھی شیئر کی ہیں تو میں سکرین پر بھی لگا دوں گا اس میں جو امپورنڈر امپورنڈل ہے بہت سارے لوگ کہا رہے ہیں کہ جیسے ہی سمر شروع ہوگی تو یہ وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا سمر ہمارے ایریاز کے اندر تو شروع ہو جائے گی لیکن اسٹریلیا کی سائٹ پر تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور دوسری چیز بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ سینٹائیزر جو ہیں وہ نارمل جو سابون ہوتا ہے اس سے زیادہ بیٹر ہیں اور یہ بھی اتمیت ہی ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ حکومت جو آپ کو تدبیر اختیار کرنے کا کہہ رہی ہے انہیں ضرور اختیار کریں کیونکہ آپ اس طرح سے بے اختیار کرتے ہو تو آپ بہت سارے لوگوں اور لوگوں کو جن بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو کوشش کریں جتنے اتیار تو سکتے ہیں Thank you so much